بندہ اور آقا کا امتیار عرب میں بہت سارا تھا لیکن اس کو عملی طور پر حضور نے مٹایا خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ میں ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے رہا ہوتا ہوں کوئی عربی، عجمی، کوئی گورا کالا اور کوئی امیر غریب ان کے تفرقات نہیں ہوں گے ہاں اللہ کے ہاں عزت کا ایک میار ہے اور وہ کیا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے ورنہ سارے انسانوں کو ان کی موں نے آزاد جمن دیا ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کتنے ذابطے دیئے جس سے غلاموں کی آزادی کا ساما ہوا روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو تو کتنے کفارات ہیں اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی اور ایک وقت آیا کہ دنیا سے غلامی ختم ہو گئے اور جب تک غلام موجود رہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا درست دیا آقا کریم نے اپنی امت کو جو آخری وسیعت کی وہ دو وسیعت ہے ایک نماز کی اور دوسری فرمایا کہ دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرمائے ایک بیوی اور دوسرا غلام کہا یہ تمہارے دست نگر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دکھ پہنچاؤ بلکہ فرمایا عبیدوکم اخوانوکم تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جو تم خود کھاتے ہو ان کو وہ کھلاو تو یہ ترغیب دی اور حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بازار میں کپڑا خریدنے جاتے تو اپنے غلام کو ساتھ لے گئے جاتے اور فرماتے کہ جس طرح میں خریدوں گا اس طرح کا کپڑا تو پہنے گا اور امتیازِ بندہ و آقا یہ اسلام میں مٹھایا ہے جب یروشلم فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے ایک حبشی غلام کے ساتھ یروشلم مفتوحہ علاقے میں دورے کے لئے تشریف لے گئے پچیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے لیکن ایک غلام ایک اونٹ یہ کل پروٹوکول ہے اور آپ جا رہے ہیں اب اسلام نے تو جنوروں کے حقوق بھی متعین کی ہیں تو دو آدمی اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام کی باری آ جاتی ہے کبھی آقا کی باری آ جاتی ہے کبھی غلام آگے نکیل تھامیں چلتا ہے اور کبھی حضرت عمر فاروق چلتا ہے جب یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق کی باری نکیل تھامنے کی آگے اور جو غلام تھا اس کی باری اوپر سوار ہونے کی آگے غلام نے عرض کی حضور اب شہر قریب دکھائی دے رہا ہے میں اپنی باری رضا مندی سے چھوڑتا ہوں آپ میری جگہ تشریف لے آئیں تاکہ آپ امیر المومنین ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اوٹ کے اوپر ہونا چاہیے فرمایا جب باری تیری ہے تو میں اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں کل کیا جواب دوں گا حضرت عمر فاروق اس اوٹ کی نکیل تھامیں تھامیں آگے چل رہے ہیں آگے دو رویا کتاروں کے نر مسلمان بھی اور اس علاقے کے دوسرے غیر مسلم بھی موجود ہیں جب انہوں نے دیکھا تو ان کے سینے کام پر رہے تھے مسلمانوں کا امیر المومنین کتنے روکدار سے آئے گا لیکن جب دیکھا کہ اوٹ کے اوپر ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہے اور نیچے ایک شخص اس کی نکیل تھامیں آ رہا ہے انہوں نے کہا مسلمانوں ہمارے دل میں تو بڑا تصور تھا تمہارے امام کا یہ تو رنگ کا کالہ ہے اس کی ناک تو چپٹی ہے اس کے ہونٹ تو موٹے ہیں یہ تو کوئی حبشی نہ یاد نظر آتا ہے اس سے تو اس کا غلام سونا ہے جو نکیل تھامیں تھامیں آگے چل رہا ہے روب اس کا زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ تم دھوکہ کھا گئے ہو ہمارا امام وہ نہیں ہے جو اوٹ کے اوپر سوار ہے ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جو نکیل تھامیں ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیئے پیدل سواری پہ وہ لام آیا اکثر سے ابعزت سیدنا بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چونکا رنگوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا بلالو انتا سیدنا بلال تو تو ہمارا آقا لگتا ہے تو یہ تعلیم تھی حضور کی آدمیت کا یہ احترام سکھایا کہ دولت کی قلت کے باعث یا رنگ اور نصب کے معاملے کے اندر کوئی کسی کو تانا شریعت اسلامی میں نے دے سکتا یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جو چودری کمی کا تصور موجود ہے یہ بالکل باطل تصور ہے اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور اس تفاخر کو توڑا ہے اور حضور نے پونٹا لے اس تفاخر کو روندہ ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا مایار صرف تقوی ہے بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے چہرافسردہ حالت عجیب سی حضور نے فرمایا کیا ماجرہ ہے عرض کی حضور آج مجھے فلان سے ابھی نے تانا دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹھا ہے دل ٹوٹ گیا حضرت بلال حبشی نے یہ تانا سنا حضور کی خدمت میں جب آزر ہوئے عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے میرا سلام دو اور اسے کہو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں ایک خاتون حضرت ام ایمن تھی جن کا رنگ ساملہ تھا اور جا کے اس صحابی کو کہو کہ جو تانا مجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی جا کے دے تو جب حضرت بلال حبشی نے جا کے اس کو کہا کہ حضور تجھے سلام دیتے ہیں اور آقا کریم نے فرمایا جو تانا مجھے دیا ہے آ کے اپنے نبی کو بھی دے تو وہ زاروں کے تار ہونے لگے اور بار بار ان سے معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے مجھے معاف کردو میں نے کس زبان سے یہ بات کہہ دی تو یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے اور یہ ہے احترام آدمیت کہ انسان کو کسی صورت کے اندر بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے چاہے اس کے پاس مالو ذر ہے یا نہیں تو اس کو ہم احترام دیں گے بہیسیت انسان عرب میں سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام بھی اسود تھا اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں حجرِ اسود کو اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا ہے تو ان کو بھی اسود اس لیے کہتے تھے کہ وہ کالے رنگ کا تھا اور پورے عرب میں ان جیسی رنگت کسی اور کی نہیں تھی عرب میں جہاں اونچ نیچ اور تفریق بہت ساری تھی تو ایسے شخص کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا ایک تو ذات کا غلام دوسرا رنگت کالی کوئی شخص اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں تھا جب اسلام کا نور چمکا گھر گھر اجالے پہنچے تو اسود حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا اب جنت کا وعدہ اسے لیا جا سکتا تھا دوزخ سے نجات کی بات اس کے ساتھ کی جا سکتے تھے لیکن حکیم تو وہ ہے جو مریض کی نبس دیکھ کہ اس کے مرض کو پہچانے اور اس کے دکھڑے کو سمجھے اور اس کے علاج کو جانتا ہو اس نے کہا حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا فرمایا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا جس سب میں وہ بیٹھتے ہیں اس سب میں تُو بیٹھے گا تو اس نے کہا پھر دیر نہ کیجئے مجھے اپنی غلامی میں لے لیتی ہے یہ قبال کہتا ہے اسود از توحید احمد می شبد اسود توحید کے فیضان سے احمد ہو گیا ہے تو یہ ہے اسلام کا دیا ہوا فیضان اور یہ ہے انسان کا احترام اور یہ ہے اس کی عزت اور اس کی توقیر کا درس ذرا دیکھئے غلام کی عزت افضائی ذرا دیکھئے غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھاتا ہے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تُو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں صرف اس بات پہ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑھے تے خراب ہو جائیں گے میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے وہ کہتا ہے تُو متقبر ہو گیا خود سب ہو گیا تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تُو نے ہاتھ لگایا تیرے اندر حمد کیسے ہوئی ہے یہ ہے غلام کی رسوائی اکوال نے غلام کی اس رسوائی کا نقشہ کہنچا وہ کہتا ہے غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبہ کہتے ہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبہ بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر غلام کس بصیرت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بھی نہ پھر آگے جارہ اقبال کا تیور دیکھئے حالات کیسے بدلتے ہیں وہ کہتا ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولاِ قل جس نے غبارِ راہ کو بخشا پروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہ جس نے خاک کی مٹھی کو فروغِ وادیِ سینہ دے دیا جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے دن پھرتے ہیں حالات تبدیل ہوتے ہیں حضور مراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلالِ حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کونسا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے کیا خیال ہے بلال فرش سٹ کے فرازِ عرش پر نہیں چلا گیا ہوگا جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے تو ذرا تصور تو کرے ہیں کہ غلام کہاں سٹ کے کہاں چلا گیا ہے آپ تاریخ پڑھیں فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے دس ہزار کا لشکر حضور کے ساتھ تھا بڑے بڑے قریش سرنگو ہو گئے آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے وہ خوشی سے اچھلتا تھا حضور اس کو روکتے تھے اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامی کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تھے اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا وہ بچہ کون تھا نواسہ تھا تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے تاریخ کا جواب نفی میں کسی انساری سردار کا بیٹا ہے تاریخ کا جواب نفی میں تو پھر وہ کون تھا وہ حضور کے مو بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارسہ کا بیٹا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ اس کو بٹھایا وہ کون تھا وہ غلام زیادہ تھا اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے ایک غلام کو یوں عزت دی دوسرے کو کعبے کی چھتے پہ چڑھا دیا کہا بلال ازان پڑھو پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے ازان کا انداز بھی تو وکھ رہی ہوگا نا اکبال کہتا ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تی تیری حضرت بلال ازبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طبعہ میں ہیں جب انسان ازان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے کعبے کی طرف موزن کی بڑی شان ہے شریعت میں کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لئے بولاتا ہے یا موزن تو موزن رہا ایک حدیث میں آتا ہے لَا تَصُبُّ دِّق لَيَنَّهُ يُوْكِزُ لِسْسَلَا کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو یہ تمہیں صبح نماز کے لئے اٹھاتا ہے جو نماز کے لئے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے اور فرمائے اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا تو جو پھر تمہیں نماز کے لئے بلائے اس موزن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی اور پھر جس موزن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دے کر آزانے پڑی ہیں اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا شادوانا محمد رسول اللہ تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو ازان جب دیں تو رخ کرتے ہیں کبلے کی طرف اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدر رخ کرے گا کبلہ جو حتیم میں چلا جائے جدر رخ کرے گا کبلہ جو کعبہ تللہ کی چھت پہ چڑ جائے وہ تو جدر رخ کرے گا کبلہ اب وہ رخ کرے گا جدر مرضی کرنے کبلہ ہوگا حضرت بلال حفشی جدر بھی رخ کر کے ازان دے دیتے ادھر ہی کبلہ ہوتا لیکن حضور تواف کر رہے ہیں اور بلال حفشی نے ازان شروع کی اور جدر جدر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر بوڑتے چلے جائے اس سے ہمیں دین کی سمجھ آگئے ہیں اور ایک عبال کہتا بمصطفی برسان خیش را کہ دین ہمہ اوس اگر باؤنا رسیدی تمام بولہ بی سارا دین تو نامی محمد عربی کا ہے حضور تک پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے ورنہ کوئی اور راستہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ ارش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صاحبو یہ مضمون بھی اپنے نامن میں بڑی وسط رکھتا ہے حرمتِ انسانیت لیکن وقت کی نظارتیں پھر آڑے آئیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حق دار بنائے ملتے کسی ملتے کسی ملتایی آپ لاتے ہیں جس سے ڈیوز رحمتون سپس میں ڈیوز رحمتين موسیقی